موسیقی موسیقی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں سہر اور افتار کی جاتی ہے تو ساری ساری کی ساری ڈیوٹیل ایک خاتون کی ہی ہوتی ہے ایسے میں بہت ساری خواتین خاص پیشلی مدد اپنی کیر کرنا بھول جاتی ہے تو یہ آسان سی ہوم میڈ نیچرل سی فیس کریم ہے ایک بار کی ہی تھوڑی سی میند ہے آپ نے انگریڈیرز ابھی ہم جو ایک سمودھ سا لیکوڈ بنائیں گے اس کو آپ نے دو پارٹ میں تقسیم کر لینا ہے اس کے بعد اسی دو پارٹ میں تھوڑا سا چینج کر کے فیس کریم بنے گی اور تھوڑی سی چینج کر کے ہینڈ واش بنے گا گھر میں ہی آپ جب نیچرل ہینڈ واش یوز کریں گی نیچرل جو ہے وہ آپ بیوٹی کریم یوز کریں گی آپ نے دیکھا ہوگا جو بزار کے جتنے بھی پروڈکٹ اس کے بیچھے جب آپ اس کی انگریڈینس پڑھیں گی تو آپ کو وہی لکھاؤں گا کہ اس میں کھیڑا ڈالیں یہ ڈالیں وہ ڈالیں گھر کی بنیو چیزیں تو ہم ایسا سب کچھ وہی سب چیزیں ڈال کے گھر میں کیوں نہ بنائیں ایسی چیزیں تو یہ ہماری ویڈیو ہے ویڈیو کے فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو اس قسم کی اور ویڈیو چاہیے یا نہیں چاہیے یہ تو میں صرف رمضان کے لیے لے کے آئیوں اس کے لیے اس رمضان میں آپ تمام بے اولاد جوڑوں کو ضرور دعا میں یاد کریں میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ہر ویڈیو میں یہ کہوں کہ آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہر خواہش بند جو بے اولاد جوڑے ہیں جن کو کئی کئی سال ہو گئے ہیں اور اولاد کیلئے تڑپ رہے ہیں یا اللہ ان کی گود کو بھر دے انہیں اولادیں نرینہ سالیہ بے ایم اور صحت مند اولاد عطا فرما آمین سممہ آمین چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور اب ہم جلتے اپنی نیوٹریشن کی طرف ہیلو اسلام علیکم آج میں آپ کو رائس کیوکمبر اور الویڈا کے ساتھ فیس کریم اور فیس واش بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں اس کے لیے ہمیں انگریڈینس کون سے چاہیے ہمیں دو ٹو ٹیبل سپون رائس چاہیے جو میں نے اورالی سوک کیا ہے اس کو روز وارٹر میں اس کے علاوہ ہمیں روز وارٹر چاہیے تھا ہمیں وائٹامین ای چاہیے وائٹامین ای آپ کیپسول بھی لے سکتے ہیں وائٹامین ای اویلیبل ہے کیپسول میں ہر جگہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں ٹی ٹری اسٹنشن آئل ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو اویلیبل ہے آپ کو آئل وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کوکنالڈ آل یوز کرتے ہیں آلیو آل آپ یوز کر سکتے ہیں جو اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ایزی لی اویلیبل ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں فریش لیف چاہیے آلویرا کا فریش لیف آلویرا کا چاہیے میں تو فریش لیف استعمال کرتے ہوں لیکن اگر آپ کو اویلیبل اس کی جل ایزی لی اویلیبل ہے فریش لیف تو وہ یوز کریں اگر آپ کو جل اویلیبل ہے تو آپ پلیز وہ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کیوکمبر چاہیے اور ہمیں لیمن چاہیے اب میں اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں نیکس ٹیپ آپ دیکھیں کہ میں نے الویرہ سے ساری جیل نکال لیا یہ اس کے لیف ہیں اور الویرہ سے جیل میں نے نکال کے اب میں ہمیں مکسر چاہیے تو مکسر میں میں اب اس سے جیل کو ڈالوں گی سب سے پہلے ہمیں الویرہ کو ڈالنا یہ دیکھیں دیکھیں یہ پورا جتنے الویرہ جو ہمارے پاس ہے وہ جیل ہم اس کے در ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم نے جو رائز سوکیے تھے اس میں روز وارٹر میں وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ رائز ہے جو ہم نے سوکیے تھے تقریباً آلموز تو وان آور ہم نے سوکی ہے اس کو رائز کو روز وارٹر کے ساتھ وہ ہم اس میں ڈال لیں گے ہم نے لیو سے جو الویرہ لیو تھی اس کے جل نکال لیں یہ دیکھ سکتے ہیں باٹم میں اس کی جل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم نے رائز ڈال دیئے پھر اس کے بعد ہم نے اسے لیمان اور کیوکمبر ڈال دیئے ٹھیک ہے اب ہم فیو ڈراپس اس میں ٹی روز وارٹر کے ٹی ساری فیو ڈراپس ہم ڈالیں گے ٹی ٹری آئل کے ٹھیک ہے اور فیو ڈراپس ہم اس میں ڈالیں گے اس کے وائٹیمن ای کے آپ کے پاس اگر کیپسل ہے تو آپ پلیز ایک کیپسل یا دو کیپسل اس میں ڈال دیں اس کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اور اس کو مکس آپ نے کافی سمودلی کرنا ہے کافی مزد آلموس دو دفع اس کو آپ چلائیے گا مکچر کو تاکہ جتنا بھی مٹیریل بلکل سمودل ہو جائے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں میں نے اسے دو دفع اس مکچر کو چلایا ہے تو دیکھ لیں کہ کافی اچھی طرح سے مکس ہو گیا تو اب ہم نے ایک چھانی لینی ہے اور چھانی اور ایک جو بول تھا ہمارے پاس اس میں بول میں اور چھانی میں اب اس کو ڈرین کریں گے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ آپ اس کو چمچ وڈ کا چمچ لیجئے گا اور آپ مسلسل اس کو ہلائے گا کہ یہ نیچے سے لگنا جائے کیونکہ اس میں رائز ہوتے ہیں تو لگ جانے کا برن ہونے کا خطرہ ہے لیکن میڈیم فلیم رکھے گا بہت ہائی فلیم نہ رکھے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ اس کی کریم والی شکل ہو گئی یہ بلکل جیل اور کریم دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کہ بلکل جب اس کنڈیشن میں آ جائے تو اب آپ نے سٹوپ بند کر دینا اور اب اس کو تھوڑا سا ہم رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے یہ طرح تھوڑا تھنڈا ہو جائے گے تو پھر ہم اسے اس کو آپ نے شیشے کے کنٹینر میں ڈالنا شیشے کے علاوہ کسی اور کنٹینر میں نہیں ڈالنا جب یہ بلکل ٹھنڈا ہو جائے تو اپنے شیشے کے کنٹینر میں ڈال کے تو فریج میں رکھنا باہر نہیں رکھنا کیونکہ موسم اب گرمیوں کا آ گیا تو یہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو فریج میں سے آپ نکالیں اس کو آپ دن میں دو دفعہ تین دفعہ یہ تین دفعہ چائے لگا سکتے ہیں بہت اچھی یہ کریم ہے کیمیکل فری ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اور رمضان بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی عید پہ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے پورا مہینہ روزوں کے بعد سمارٹ بھی آپ ہوں گی اور روزوں کا بھی اثر ہوگا عبادت کا بھی اثر ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کریم کا اثر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی لوگ آپ کو پیس چانے گے نہیں تو پلیز مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیکی طرف آتے ہیں دوسری ریسپی میں جو ہم نے حاف چھوڑا تھا جو ہم نے بنایا تھا اس کو وارٹر بنایا تھا اس میں کیوکمبر اور دیکھ رہے ہیں آپ لوگ رائز کیوکمبر لیمن ڈال کے اور اسٹینشن آئل ڈال کے جو ہم نے وارٹر یہ بنایا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی سابن لے سکتے کوئی بھی سوپ لے سکتے لیکن میں نے ہومیٹ سوپ لیا ہے میں اس کا بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گی ہومیٹ سوپ کیسے بنایا جاتا ہے یہ کوکمبر ہومیٹ سوپ ہے تو اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا یہ دیکھیں گرائنڈ بلکل اس کو کر لیا اب یہ جتنا میں نے گرائنڈ کیا میں اب اس کو مکس کروں گی اس میں سمودی یا آئی میں یہ جو وارٹر بنایا ہے اس میں اب اس کو مکس کروں گے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے انٹل کے یہ جو اس کا جو ہم نے گرائنڈ اس میں ڈالے تھے اسابن کے وہ ڈیزولو ہو چاہے تو خوب اچھی طرح سے اس کو آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کنٹینر ہے اس میں ہم اس کنٹینر میں کوئی بھی خالی بطل لے سکتے ہیں یہ میرے پاس کنٹینر تھا تو میں اس کو یوز کروں گی اگر آپ کے پاس کوئی بھی سپری والی بارٹل ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو نیچے کومنٹ میں بتائیں اگر آپ کو اور کسی جیس کی ریسپی جائے تو بھی کومنٹ میں بتائیں اپنا بہت خیار رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں آج رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی